ہیلو گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو بلیک پر ڈراما کی نیکسٹ اپیسوڈ ہونے جارہی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ کیونکہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ورال اپنے سب گھر والوں کو بتا دے گا کہ میں حیزل سے شادی کرنے جارہا ہوں جس پر سب لوگ تو نہیں خوش ہوں گے بلکہ صرف ورال کی بہن ہی خوش ہوگی باقی عجیب عجیب سی کمپلیمنٹ دیں گے جن کو سن کر ورال کو کافی غصہ آئے گا لیکن پھر بھی وہ اپنا فیصلہ چینج نہیں کرے گا اس کے بعد وہ حیزل کے گھر پر آئے گا اور اس کے ڈیڈ سے کہے گا کہ حیزل کو باہر بلائیے مجھے کچھ بات کرنی ہے اس کے ڈیڈ حیزل کو باہر بلال آئیں گے اور پھر ورال اس سے کہے گا کہ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گی میں آپ سے صرف یہی کہنے آیا تھا کہ ہم جلد سے جلد شادی کر لیں جس پر کسی کو بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن پھر حیزل کی مام وہاں پر آ جائیں گی اور کہنے لگیں گی کہ تمہیں آخر میری بیٹی سے چاہیے ہی کیا جس پر ورال کہے گا کہ آنٹی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بیٹی سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں جس پر اس کی مام کہیں گی کہ تمہیں ملے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں جس پر حیزل بھی بول اٹھے گی کہ مام یہ ہم دونوں کا اکٹھے فیصلہ ہے کہ ہم شادی کر لیں گی بشک ہمیں ملے ہوئے دو دن ہی کیوں نہ ہوئے ہوں جس پر اس کی مام کہے گی کہ حیزل اپنے دل کی بات مانو اور سچ سچ بتاؤ کہ تم کنان سے پیار کرتی ہو یا اس شخص سے جس سے تم صرف دو دن پہلے ملی ہو جس پر حیزل رونے لگے گی لیکن پھر کہے گی اپنی مام سے کہ مام جانے دیجئے پرانی باتیں میں نے آپ سے کہا نہ کہ میں ورال سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد جب سب چلے جائیں گے تو حیزل ورال سے کہے گی کہ میں ایک شرط پر تم سے شادی کروں گی ورال کہے گا کیا شرط جس پر حیزل کہے گی کہ تم مجھے آئندہ کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے ایک تفہہ تم لگا چکے ہو بتاؤ منظور ہے تمہیں یہ شرط جس پر ورال کہے گا کہ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا اس کے بعد حیزل اپنے اندر روم میں چلی جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے عزیز تو براک کنان کی گھر پر آئے گا کنان کو تسلی دینے اور اس سے پوچھنے کے آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی توڑ پوڑ کر رکھی ہے وہ اسے تسلی دیں گے لیکن کنان کو کسی بھی قسم کی تسلی نہیں چاہیے وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کا بھی کہیں گے جس پر کنان صاف صاف انکار کر دے گا اور اپنی بورٹ پر جا کر بیٹھ جائے گا ڈرنکنگ کرنے لگے گا حیزل کو بہت یاد کرے گا لیکن کچھ لوگ ورال نے کنان کے پیچھے لگا رکھی ہیں تاکہ وہ اس کی جان لے سکیں ایسے میں ہی وہ موقع دیکھ کر اس کی بورٹ پر پہنچ جائیں گے اور ساری بورٹ پر تیل چھڑک کر آگ لگا دیں گے وہ کافی ٹائم سے کنان کی ایکٹیوٹیز کو نوٹ کر رہے تھے اور موقع لگتے ہی وہ اس کی بورٹ کو آگ لگا دیں گے جبکہ کنان اندر ہی سورا ہوگا دھوان پھیلنے پر کنان کی ہر وڑا کر آنکھ کھلے گی تو کنان کھانسنے لگے گا اور باہر نکلنے کی پوری کوشش کرے گا لیکن دروازہ لوگ ہوگا ایسے میں ہی بورٹ کو آگ لگے ہوئے دیکھ کر کافی لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے احمد بھی وہاں پر آ جائے گا احمد کو جب پتہ چلے گا کہ یہ تو ہماری ہی بورٹ ہے کنان اندر ہے تو وہ فوراں سے پانی میں چھلانگ لگائے گا اور کنان کے پاس جانے کی کوشش کرے گا ایسے میں ہی کنان بھی بورٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لے گا اور بہت زیادہ روئے گا کہ اس کی ایک ہی بورٹ تھی اور وہ بھی جل گئی اس کے بعد آپ دیکھیں گے آبرو کہیں پر جا رہی ہوگی کسی اور مشن پر نکلنے کچھ اور برا کرنے حیزل کے ساتھ ایک ڈریس بھی لے کے جا رہی ہوگی اپنے ساتھ لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ کنان کی بورٹ کو آگ لگ گئی تو وہ فوراں ورال کے پاس پہنچے گی کیونکہ یہ ورال کا ہی کام ہو سکتا ہے ورال گھر میں تیاریوں میں لگا ہوگا اپنی فیملی کو ڈریس دکھا رہا ہوگا ایسے میں ہی آبرو وہاں پر آ جائے گی اور اس سے کہے گی کہ میں تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کیا تم نے کنان کی بورٹ کو آگ لگوائی جس پر ورال کے امپریشن دیکھ کر وہ بالکل سمجھ جائے گی کہ ورال کا ہی کام ہے جس پر وہ اس سے کہے اسے بتائے گی کہ ہیزل کنان کی وجہ سے تم سے شادی کر رہی ہے کنان کو بچانے کے لیے اگر تم اسے ہی مار دوگے تو ہیزل کے پاس کوئی وجہ نہیں رہے گی تمہارے پاس رہنے کے لیے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تم اس کے لیے ایک دروازہ کھول دوگے اور وہ اسی دروازے سے تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی کیا تم ایسا چاہتے ہو تو ورال آبرو کی بات بالکل اچھے سے سمجھ جائے گا تو چلیے ورز یہاں تک تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو مزدار سے ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر با بائی